بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں آباد رکھیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائی کلی عطا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے جو بہن گھروں میں بیٹھیں ہیں رشتوں کے لئے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالحہ رشتے عطا فرمائے جو بہن بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے مہرین کی جھولی اللہ پاک خوش رکھوں سے بھر دے جو لوگ دوسروں کی مدد کہتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اللہ پاک سب کو ڈھیرو نویر خوشنیاں عطا فرمائے ہم سب کو پانچ وقت کے نمازوں کا پابند بنائیں اور ہم سب کو ایمان پر مرنہ نصیب فرمائیں آمین سمامین تو جناب یہ بنا رہی ہوں میں سب کا ناشتہ اور ناشتہ میں یہ کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس طرح کی روٹی ہے عجیب سا نقشہ بنا ہوئے توٹی پھوٹی سی تو یہ ہے جناب دال والی روٹی مجھے یقین ہے امید تو ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کھائی ہوگی کہ دال جو ہے آٹے میں گوند کے تو پھر اس کو پکایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بھنتی ہے ساتھ میں اس کے اچار ہوتا ہے اور پیاز بری بری کٹا اور دہی گھر آئیتا واہ مزے آ جاتا ہے لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں تھا لیا صرف اچار لیا تھا ساتھ میں تو کافی مزے کہ دال پڑی ہوئی تھی ہماری تو روزانہ دال نہیں کھا ہوتی تو وہ پڑی ہوئی تھی تو میرے ماما نے کیا کیا جناب آٹا گوند کے دال میں تو وہ پھر ہم نے وہ والی روٹی بنا لی اور یہ ہے جناب اس کے بعد چاہے یہ ماچس جو پڑی ہوئی ہے ساری خالی پڑی ہوئی ہے اور اہمیں جمع کیا ہے جو یاد ہے بچپن میں پتا ہم لوگ کیا کرتے تھے یہ ماچس کے جو بوکس خالی ہو جاتے تھے تو میں اور میرے ماموں کی بیٹی تھی تو ہم نے اپنے جو ہے نا ٹوائس خود ہی بنائی ہوتے تھے کبھی مٹی کے بناتے تھے کبھی یہ ماچس کے جو بوکس ہوتے ہیں نا خالی ان کو جو ہے دھاگہ لگا کے اس کے اندر ایک چھوٹا سا سٹون ڈال کے تو وہ ڈراؤ بنا دیتے تھے اور یہ چار پانچ جو ہے نا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شپکا دیتے تھے میچ بوکس جو ہے اور وہ جب اس میں چھوٹا سا جو ہے وہ سٹون وغیرہ موتی چھوٹا سا جو ہوتا ہے نا وہ ڈال کے اس کو پکڑ کے ایسے کھولتے تھے اور ایک ایک ڈراؤ میں ڈال کے کپڑے وغیرہ رکھے ہوتے تھے تو بڑا وہ مجھے یاد آ گیا تو یہاں پہ جناب یہ سوپر ٹائم جو ہے میں کر رہی تھی ناشتہ وغیرہ بنا آکے فری ہوئی تھی تو برامتہ جو تھا وہ بہت گندہ ہوا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں پہلے یہاں سے صفائی وغیرہ کرلوں اور پہلے چولہ صاف کرتی ہوں کہ یہ کپڑا جو ہے بہت گندہ ہوا ہے مشین لگا لے تو نا تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی کپڑا رہ جاتا ہے کہ وہ ہو یہ دونا تھا ایتر رہی گیا ایسا ہوتا ہے تو ابھی یہ دونا تھا کپڑا تو یہ رہی گیا مجھے یاد ہی نہیں رہا تو پس پھر جو ہے یہ دیکھیں کبھی ایدھر اٹھک رہا تھا کبھی ایدھر اٹھک رہا تھا یہ بنیان پھٹی ہوئی تھی تو یہ پھر میں نے سٹوپ جو ہے اس کو کلین کرنے کے لیے رکھ لیا یہ ڈیسٹر بنا لیا اس کا تو یہاں پہ چولہ صاف ہو گیا اور میں جو ہے جھاڑو وغیرہ لگا ہوں گی اور اس کے بعد کھانا بنانا ہے یہ جناب آلو پکائیں گے ہم لوگ آج اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے آلو ان کو بوائل کر کے پھر ہی پکایا جائے گا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو چھیل لیا جاتا ہے تو چھوٹے آلو پھر وہ چھیلنے میں تو سارا اتر جاتا ہے بیچ میں بچتا کتنا ہے اتنا سا تو اس لیے جو ہے میں اس کو بوائل کر کے پھر اس کو پکاؤں گی تو فیلحال اس کو رکھتی ہوں اندر اور یہاں پہ اس ٹوکری میں بلکہ کڑاہی لیتی ہوں اور اس کو جو ہے میں ڈال لیتی ہوں جتنے مجھے چاہیے ہیں جتنے میں نے بوائل کرنے ہیں وہ میں کڑاہی میں ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں صفائی کرلوں گی صاف ہو جائے گا اچھے سے اور اتنے سے جو آلو ہے یہ انف ہے یہ دیکھنے میں زیادہ لگ رہے ہیں بھی کافی زیادہ لیکن پتہ چھوٹے چھوٹے آلو تھے اور تھوڑا میں نے شوربہ کم ہی رکھا ہے باقی جو ہے وہ میں اندر رکھ دوں گی اور کمرے کے بھی صفائی کرنی ہے میں نے اور اس لیے جو ہے یہ بہت زیادہ چلی ہوئی تھی ایک ٹائم تھا جب یہ بہت زیادہ شوال چلی ہوئی تھی تو یہ جو ہے میں نے کٹن بنا کے یہاں پہ لٹکا دیا ہے کیونکہ پھٹی ہوئی ہے جگہ جگہ سے تو خیر اب یہاں سے جو ہے میں سارا کچھ اٹھاتی ہوں اور کرتی ہوں صفائی اور صفائی کے بعد جو ہے پھر میں آپ لوگوں کو ملتی ہوں تو جی جناب صفائیاں شفائیاں جو ہے وہ کر لی ہیں میں نے اور اب میں آٹا گوند رہی ہوں اصل میں صبح ناشتہ جو ہم لوگوں نے کیا تھا تو وہ رات کی دو تین روٹیاں پڑی ہوئی تھی جس میں سے بھائی جو ہے چھوٹا وہ تو کھا کے ہی نہیں گیا سکول گیا تھا تو وہ تھوڑی سی بلکل کھا کے گیا تو پھر ایک ماما نے کھا لی ایک میں نے تو اس نے سکول سے آنا تھا اس لیے اس کے لیے جو ہے کھانا ریڈی ہونا چاہتا تھا اس ٹائم پر اس لیے میں نے جلدی جلدی جو ہے صفائی کر کے نا تو سارا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر لیا سالن بھی تیار کر لیا اور اب یہاں پہ میں آٹا گوند رہی ہوں بیٹھی اور چھوٹے بھائی سے کہہ رہی تھے کہ تم جو ہے ویڈیو شوٹ کرو اور وہ سکول سے آ گیا تھا اس کو کافی بھوگ لگی ہوئی تھی تو میں اس کو جو ہے دہان لگا رہی تھی کہ تم ویڈیو شوٹ کرو ویڈیو بناو میرے ساتھ میری ہیلپ کرو بچے خوش ہو جاتے ہیں نا سکرنے سے تو آٹا جو ہے آپ کو پتہ ہے میں مل کے رکھے دیتا ہوں میں اس کو فورا نہیں گونتی اور مجھے ویسے گوندنا بھی نہیں آتا تو میں شروع سے ہی ایسے گونتی ہوں اس کو مل کے رکھے دیتا ہوں اچھا دیکھو آٹا دیکھنے سے ایسے لگتا ہے ایسے کتنا مزا آرہا ہے آٹا گوندنے سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں صفائی ہیں شفائی ہیں جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اور آٹا جو ہے اس کو بھی میں نے مل لیا ہے اور اب اس کو میں جو ہے تقریبا تس پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی تب تک جو ہے آلو جو ہے وہ میرے بائل ہو گئے ہیں ان کو میں نکال کے پیل آف کر لوں گی اور ساتھ ہی جو ہے بلکہ ان کو پیل آف کرنے سے پہلے میں آٹا گوندنے لوں گی تاکہ وہ جو ہے تھوڑا سا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں مطلب سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا تاکہ ایزیلی روٹی پاک سکے اور نمک ختم ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں نے نمک مگوایا ہے اور ڈبے میں ڈال دیئی تھے کیونکہ سالن پکانا تھا تو نمک تو ضروری ہے اور موبائل میرا اتنا تانگ کرتا ہے بہت تانگ کرنے لگیا ہے موبائل اور میں اکثر خواب دیکھتی ہوں میرا موبائل ٹوٹا ہوا تھا اکثر میں یہ خواب دیکھتی ہوں پتہ نہیں یہ خواب کیوں ہاتا ہے تو یہاں پہ جناب یہ رکھیں کیونکہ اگر ایسے ہی میں ان کو اچھے سے میش کر لیتی نا تو وہ تری نہیں آنی تو تو وہ تری کے بغیر تو سالن مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تو ان کو میں نے تھوڑا سا ثابت ہی رہنے دیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے ایسے کھا لیا تھا لیکن اچھا پکا تھا سالن جو ہے اور یہاں پہ چائے جو ہے وہ بن رہی ہے اور ساتھ میں پاپڑ فرائی کیے ہوئے ہیں اور پاپڑ جو ہے وہ اچھا جو ہے نا ان کو میں نے پتا کیا کیا پینڈووں والا ایک طریقہ بتایا تھا نہیں انہیں پینڈووں والا نہیں ہوتا نہیں کہنا چاہیے پینڈو تو ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں شہر والے لوگوں سے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایمی میں نے پتا کیا کیا پاپڑ فرائی کیے اور یہاں پہ چلنے جو ہے میں نے بگھو کے رکھا ہوا ہے یہ کافی دن پرانے جو ہے نا سارے کلپس ہیں تو مجھے سمجھے نہیں ہاری کونسا کونسا آئی جا رہا ہے تو پاپڑ میں نے کھایا نا تو پاپڑ کو میں نے جب اس کو چائے میں ڈپ کر کے کھایا تو وہ اتنا مزے کا لگا کچھ وہ اویلی تھا اور جب اس کو چائے میں ڈپ کیا اس کو موں میں ڈالا وہ تھوڑے سا سوفٹ اور تھوڑا سا کرنچی اور تھوڑا سا اویلی مطلب مجھے بڑا مزے کا لگا کبھی ٹرائے کیجئے گا اسے بڑا مزے کا لگا مجھے تو میں اتنا اران ہوئی کہ یہ اتنا مزے کا اور مجھے یاد ہے ایک بار میں نے بریڈ فرائے کیا تھے سادہ بریڈ جو نا ان کو ڈپ فرائے کیا تھا گھی میں اور وہ بہت سا دھوڑا اویلی ہو جاتے ہیں بلکل ہو جاتے ہیں مجھے پتہ ہے میں نے ریسیپی بنانی تھی کوئی اور لیکن وہ بن کو چھوڑ گیا تو لیکن اس کو جب میں نے چائے کے ساتھ یہ دھوڑ کے ساتھ ڈپیر کے کھایا مجھے تو مزہ ہی آگیا اس کا تو خیئر ویڈیو یہی تھی ختم بھی ہو گئی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ